بہت بہت سلام بائبل کا خدا جو ہے وہ ایک ترتیب کا خدا ہے وہ ڈسپلن کو پسند کرتا ہے اور وہ ایک کاؤنٹنگ اور آرڈر کا خدا ہے اور اسی لئے بائبل مقدس میں ایک پوری کتاب جو ہے وہ گنتی کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور آج ہم اسی میں سے سیکھیں گے اور وہاں پہ جو ہے نا بیابان میں خدا انہیں بن اسرائیل کی جو ہے نا خاص طریقے سے ترتیب تھی جو بیان ہے اور یہ گنتی دوسرے تھی اسے چوتھے چپٹر میں ہیں اور وہاں پہ قبیلوں کی ترتیب اس طریقے سے تھی کہ خیمہ اجتماع کے گرد جو تھے نا سب سے پہلے جو لاویوں کا قبیلہ تھا وہ بیٹھتا تھا اور موسیٰ اور حرون جو تھے وہ مشرق کی دروازے پہ ہوتے تھے اور لاوی اس لئے تھے کہ لاویوں کو قدا نے جو طرح اپنے لئے چن لیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ وہ خیمہ اجتماع کی نگبانی کریں گے اور مسکر کی صدمت کریں گے سو وہ بیسیکلی کہانت کا کام کرتے تھے وہ آج کام کرتے ہیں اور وہ خدمت کرتے ہیں خدا کے بطن کی سو اسی طریقے سے تھا اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ جو باقی تھے نا جتنے قبیلے تھے ان کو کہا تھا کہ اپنے جھنڈوں کے ساتھ سے اور جو تھا نا ان کے ساتھوں پہ ایک سمبل ملا تھا جھنڈے کے اوپر سے اس کے ساتھ سے وہ جو انا اس کے مقابل اور اس کے گیت جو ہیں وہ اپنے دیرے لگائیں گے اچھا ان کی ترتیب جو تھی وہ ایسے تھی کہ یہ جو انا مشرق ہم نے نیچے ایک طرف کیا تاکہ آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو سکے خیمہ اجتماع کے ساب سے تو یہ سینٹر میں تو وہ لاوی اور خیمہ اجتماع ہیں اور سب سے پہلے جو تھا نا ہم یہودہ کا کیمپ دیکھتے ہیں سو جو تین تینہ قبیلے ان کو ٹوٹل کر کے ایک کیمپ اکنا دیا گیا تھا اور ان کو سمبل ملا تھا شیر کا اور اس کا جو تھا نا یہ یہ یہودہ لیٹر تھا اور اس کے بعد جو تھا نا روبن اس کا کیمپ تھا اور یہ آدمی کا اس کو سمبل ملا تھا اور اس کے ساتھ شمان اور جب تھے اور یہ ٹوٹل جو کیے ہوئے ساتھ یہ ان کی کیلکولیشن ہے ٹھیک ہے جو اس وقت ان کی کاؤنٹنگ ہوئی تھی جو سینسس تھا اور اس کے حساب سے قبیلوں کے حساب سے اچھا پھر افرائیم تھا اور اس کو بچھنے کی تصویر ملی تھی اور ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل اور دان کا کیمپ تھا اس کو اقاب کی تصویر ملی تھی اور یہ دان اور نفتالی کے ساتھ تھا سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سلیپ کی تصویر بناتے ہیں لیٹس سی فرسٹ اور یہ سب سے پہلے افرائیم کا کیمپ جو تھا نا یہ مغرب کی طرف بیٹھتا تھا اور اس کے ایک لاکھ آٹھ ہزار لوگ تھے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روبن کا کیمپ جو تھا وہ ایک لاکھ کاؤن ہزار چار سو کے ساتھ تھا یہ ٹوٹل ہے سب سے پہلے روبن بیٹھتا تھا پھر شمال اس کے پیچھے بیٹھے گا اور پھر جاد اور یہ اسی طرف جائیں گے جنوب کی طرف پیچھے کو بڑھتے جائیں گے اور یہ مغرب میں اور شمال میں مکس نہیں تھے ہو سکتے یا ایسٹ میں نیچے کی طرف نہیں تھے آ سکتے کیونکہ ان کنسٹرکشن تھی کہ لاویوں کو فالو کرنا اور ویسے بھی لاکھوں کی تعداد تھی تو یہ مکس ہو سکتے تھے اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دان کا جو یہ ایک لاکھ ستاہون زار چھے سو ہے اور یہ ایک لاکھ اکاون سے زیادہ اس لئے یہ آپ کو رائیڈ سائٹ جو ہے یہ تھوڑی زیادہ بڑی رکھائی دے رہی ہے اور پھر سب سے بڑی فگر جو تھی وہ تھی ایک لاکھ چھے سیزار یہ ہودہ کے کیم کی اور یہ مشرقی میں تھی اور یہ اس طرح سے سب سے بڑا جو ہے نا اس کا یہ بنتا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ تصویر جو ہے یہ سلیف کی تصویر بنتا ہے اور جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاہئے ہم کسی بھی قوم اور قبیلے میں ہیں دنیا کی کسی بھی حصے میں ہیں تو خدا ان کا فضل جو ہے خدا ان کی سلیف جو ہے جو یسو مسیح ہے جو یسو کا لہو سلیف پر بہا ہے وہ ہر ایک کے لئے ہے ٹھیک ہے اور اس لئے خدا ان یسو مسیح نے کہا تھا کہ دروازہ میں ہوں اور ہیکل کا بھی یہ دیکھیں ایک ہی دروازہ ہے نا سو انٹرنس یسو مسیح کے تو ہوئی ہے آمین سو یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ ڈیزائن جو میں نے یا کسی اور نے نہیں بنایا یہ بائبل کا ڈیزائن ہے یہ جو گنتی کی کتاب ہے خود بھی ان کی سمتیں دیکھیں ہر ایک چیز کو کلکلیٹ کریں تو یہ ہی تصویر بنتی ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم جو بلک تھا نا جو دشمن بادشاہ تھا وہ ایک نجومی تھا بلام اس کو لے گیا پہاڑ پر اس کو وہاں سے کہا کہ ان سے پرلانت کا اور اس ٹائم یہ اپنی ترتیب سے بیٹھے تھی اور بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے اور بلام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلہ کی ترتیب سے مقیم ہے اور خدا کی روح پر نازل ہوئی تو اس نے جب دیکھا ہو نا پہاڑ سے کہ تو اس کو ایریل ویو تو یہی دکھائی دیا ہوگا کہ یہ کروس بنیر کے اور کیا ترتیب سے بیٹھے ہیں تو اس ٹائم جب اس کے اوپر روح نازل ہوئی نا خدا کی تو اس نے ان کو برکت دینا شروع کر دی گی آمین اور یہ چیز ہمیں یہ بتاتی کہ جب ہم خداون کے انتظام میں جب ہم خداون کے کہے ہوئے احکام کے مطابق اپنی لائف کو پیٹرن کرتے ہیں ڈسپلم میں رکھتے ہیں تو پھر کوئی لانت ہمارے پر نہیں آسکتی بلکہ وہ برکت میں بدل جاتی ہے آمین اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی لانت ہم پر کرتا بھی ہے ٹھیک ہے جیسے کلام میں لکھا ہے نا ایک ہاتھ یہ تو ساتھ ہاتھ واپس جاتی ہے اور صادق جو ہے وہ گیرہ نہیں رہتا بلکھو ٹھڑا ہوتا ہے سو یہ ہے خداون کے انتظام میں رہنے کا فائدہ ہمیں اور اس کی رحمت اور بخشش اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چار تھے نا ان کو جو سمبل الوٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ چار کا نمبر بڑا امپورٹٹ ہے چار ہی سمتے تھی اور چوتھے دن بھی ساری کلپولیشن کے کام ہوا تھا خداون نے جو تینا سورہ چان ستارے ساری کلپولیشن کا کام ہی تھا چوتھے دن جو ہوا ہے اور یہ ہوا پاک خداون جو بائبل کا خدا ہے اس کے نام کے جو ہیں الفابیٹ بھی چاہ رہی ہیں آمین اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انا جین ہیں بائبل مکدس وہ بھی چاہ رہی ہیں اور خالی اتنا ہی نہیں یہ ساری کونیکٹیڈ ہیں جیسے مرکز کی انجیر جو خداون کی خادمانہ خدمت کے بارے میں بتاتی ہے جو آپس کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو یہ سیمبل ایسے ہی ریپریزنٹیشن نہیں ہے مکتی کی انجیر جو ہے خداون کی رویلٹی کے بارے میں بتاتی ہے یسو مسیح کے وہ بادشاہ کے طور پر بتا اور جو آنے والا مسایہ تھا ایکشلی جو مسیحہ تھا اور یہ یودیوں کے لئے کتاب لکھی ہے ایکشلی ان کو جو اینا ایڈریس ہے کہ جس سے مسایح کے انتظار میں تھے وہ یسو ہی تھا اور یہ انجیر بتاتی ہے اور یہ ہنہ کی انجیر جو ہے الہی جو انتظام تھا پیغامت اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ اور یہی کلام جیسا اور لوکا مسیح خداون کی جو ہے نا وہ انسانی زندگی کے والے سے بتاتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا محبت تھی پیار تھا مورج اور ساری باتیں سو دس از آل کنیکٹڈ پریزنٹ سیسٹر سو ہمیں جو ہے نا خداون کی انتظام میں رہنے کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداون کے ساتھ اکاؤنٹ فور ہوئے ہیں اور مقاشقہ کی انجیر میں بھی لکھا ہے کہ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں لکھا ہوتا ہے ان کے عمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور پندرمی آیت ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آپ کی جھیل میں ڈالا گیا سو جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہیں ہے خداون نے اکاؤنٹ نہیں کیا ہوا ایڈ نہیں ہے لکھا نہیں ہے شمار اور نہیں ہوا ہے اس کا اس کا حساب جو اینا دوسری کتابوں کے حساب سے ہوگا جو عمال کے حساب سے اور عمال کے حساب سے کوئی بھی راستباز نہیں خیر سکتا یہ بھی کلام کا فیصلہ کلام کی بات ہے تو خداوند آپ سب کو جو اینا پاکسانی کرشن وائس فور اسرائیل کی اس ویڈیو کے وسیلے سے بہت برکت بخش ہے گوڈ بلیس یوں